کہتے ہیں سُت دارہ اور لقسمی پاپی گھر بھی ہو سنت سماگم حریقتہ تُلسی در لب دو پرماتما کیا بتاتے ہیں مات پتہ مل جاویں گے لکھ چوراسی ماہی ست گرو سیوہ اور یہ بند کی بائی پھیر ملن کی ناہی ست گرو کے دربار میں جائیو بارم بارے بھولی وستو لکھا جو میں ہے ست گرو داتار ست سنگ کی آدھی گھڑی اور تپکے ورس ہزار تو بھی برابر ہے نہیں یوں کہیں کبیر ویچاری سنت ملنکوں چالیو تجمایا ابھی مانے جو جو کدمے آگے رکھے ہوہے یگ سمانے کہ سنت سماغم اور ہری کتھا تلسی در لب دو اپنے آتماؤں جیسے تلسی داس جی نے اپنی انبھاؤ کی وانی بولی ہے وہ کیول شری رام چندر جی تک سیمیت تھے اور شری رام چندر جی ویشنو آوتار ہیں اور ویشنو جی کی کیا ستھیتھی ہے یہ ست گون یکتھ بھگوان ہیں ایک برمانڈ کے اندر کیول ایک ویبھاگ کے منیشٹر ہیں منتری ہیں صاحب ہیں مالک ہیں اور جو آدنیا گریب دا صاحب جی اور پورن پرماتمہ نے سوئم آ کر جو گیان دیا ہے آدنیا گریب دا صاحب جی کو جو گیان دیا ہے اور کبیر پرمیشور جی کیونکہ پرماتمہ اپنا یتھارت گیان سوئم ہی بتانے آتے ہیں یہ آپ کو پرمانت بہت بار کر دیا ہے تو اس وانی میں اور اس وانی میں بہت انتر ہے اب جیسے تلسی دا صاحب جی کی جو دیو درشتی کام کرتی تھی وہ کیول ایک برمانڈ کا بھی پورا چترن نہیں کر پائے اور آدنیا گریب دا صاحب جی کو پرماتمہ ملے تھے پورن برم کبیر پرمیشور جی انہوں نے گیان یوگ کھول دیا تھا دیو درشتی کھول دی تھی تو ان کی جو وانی ہے تلسی داستی کی وانی سے بہت سپیریئر اور بہت آگے کا انبھاؤ ہے یہ کیا ہوتا ہے دیو درشتی کیا ہوتی ہے جیسے دربین ہوتی ہیں دردرسی ہوتی ہیں ایک دردرسی کی رینج ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے اور ایک دیکھ لیتی ہے ستاروں تک لاکھوں کلومیٹر تک تو اسی پرکار ان کی دیو درشتی میں انتر تھا اور دیو درشتی کے آدھار سے ہی پھر انہوں نے وانی بولی ہے اب جہاں تلسی داستی نے کہا کہ ست دارہ اور لکھ سمی یہ پہپی گھر بھی ہو اور سنت سماگم ہری کتھا تلسی در لب دو اب جو بھی کوئی گیان ہے جیسے گیان کسی بھی ستر کا ہے کسی بھی دیو کے پرتی دیا جاتا ہے کچھ ملتی جلتی پریرنا کی وانی ہوتی ہیں چیتاؤنی کی وانی ملتی جلتی ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں جیسے پرماتمہ نے اپنی امرت وانی میں کہا ہے مان اس جنم پایا کر جو نہی رٹیں ہری نامیں جیسے کوا جلبنا پھر بنوایا کس کام ایک تو تلسی داستی کہہ رہے ہیں کہ سنت سماگم اور ہری کتھا تلسی در لب دو تلسی داست جی کا جو ہری تھا وہ ویشنو جی تھے شریدام چندر جی تھے اور یہاں پرماتمہ نے جو وانی بولی ہے کہ مانوس جنم پائے کر جو نہیں رٹیں ہری نام وہ ہری وہ مالک وہ سوئم کے لئے کہہ رہے تھے جو پورن برم پرماتمہ اسنگ برمہنڈ کے سوامی اس کی بھکتی کرے بھی نہ بات نہیں بنے تو پناتمہ آپ جی کے اوپر وہ میر ہوئی ہے پرماتمہ کی کہ آپ جی کو سنت سماگم سنت سوئے جو سیدھا چالے ہیں سنت اسی کو کہتے ہیں جو سب برائیوں کو ٹاگ کر بکتی پر لگا ہوا ہے اور کسی کو دکھ نہیں دیتا پرماتمہ سے ڈرتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں سنت مین ایک اچھی آتما سلجہ ہوا بکتی ہے پھر ستگرو سنت پھر ستگرو الگ ہوتے ہیں سنت تو سبھی ہوتے ہیں بھگت سادھو سنت ہوتے ہیں جو سد گئے وہ سادھو برائیوں سے ہٹ گئے پرماتمہ کی بکتی میں لگ گئے وہ سنت ہیں تو آپ کا یہاں آگمن یہ سنت سماگم ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ گرو بین کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا بوس چھڑے موڈ کسانا گرو بین بید پڑے جو پرانی سمجھن سور رہے اگیا نی تو سنت بنانے کے لئے ستگرو کی اوشکتہ پڑتی ہے تو آپ کو ستگرو بھی ملے سنت ستگرو سنت بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندرے قوالٹی ستگرو کی بھن ہوتی ہے تو یہ سنت سماگم آپ کو ملا ہے یہاں آپ بیٹھتے ہو ستسنگ سنتے ہو پھر آپس میں پرانے بھائی بہن آپ کو ملتے ہیں انس کا انوبھاؤ سنتے ہو تو یہاں سارا دن آپ کا پرماتمہ کے ہی ویشے میں چرچہ میں آپ کا یوں انمول جیون منوس جیون کا یہ سمیں ویتید ہوتا ہے اس کی اترکتہ آپ کہیں اور بیٹھتے ہو کسی رشتے داری میں جاتے ہو کہیں بھی کسی اور سنسار کے وقتیوں کے پاس بیٹھتے ہو تو یہ باتیں آپ کو وہاں نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو سنت سماگم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں ستگرو بتاتے ہیں پھر سادو سنت بھگت آگے اس گیان کو فیلاتے ہیں جیسے نکلی گرو ملے تو ان سردھالووں نے نکلی گیان فیلا دیا سنسار میں بھر دیا ٹھوک ٹھوک کے اب یہ ریل نولیج سپریچول نولیج یہ تھارت ادھاتم گیان آپ کو پرابت ہو رہا ہے آپ اس کو پھر آگے فیلا رہے ہو تو جیسے وہ اگیان فیل گیا وہ تو لاکھوں ورسوں سے فیل گیا اور اس ستگیان میں اتنی طاقت ہوتی ہے یہ اب سب جگہ تھوڑے ہی دنوں میں فیل جائے گا اور گیان سب گیانڈی کبیر گیان سو گیان جیسے گولا حطوب کا اب کرتا چلے میدان موسیقی 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 موسیقی